نمسکر دوستو بہت سرمسار کرتے نوالی خبر ساتھیو ماں اور بیٹے کے رشتے کو بہت سرمسار کرنے والی سب سے بڑی خبر ہے ایسے آروپی بیٹے کو تو ساتھیو بڑی سجا ہونا چاہیے جس نے ساتھیو اپنی کوخ میں نو مہینے پالنے والی ماں کو ساتھیو بہرمی سے ساتھیو ہتیا کر دی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ خبر نکل کر سامنا رہی ہے کوٹا جلے کے اٹاوہ تھانا چھتر میں ایک کلیوں کی بیٹے نے اپنی ہی ماں کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی بیٹے اپنی ماں کے تانوں سے تنگ آ گیا تھا جس کے بعد رات کو قریب دھائی بجے اپنی اس نے اپنی ماں کا گلہ دبایا ماں کی آواز دھیرے دھیرہ آ رہی تھی لیکن اس نے پک اپنی پکڑ کو ڈھیلا نہیں کیا جب تک پران نہیں نکل گئے تب تک گلہ دبائی رکھا بیٹے کا کلیج اپنی ماں کی چیخ پر بھی نہیں پسی جا اپنی ماں کے لئے تھوڑا سا بھی ساتھیوں بات کرے فکر تک نہیں ہوا گرامین پولیس ادیقش کاویندر سنگھ ساغر نے بتایا کہ پولیس نے اتیارے میں بیٹے منیس کمار کو گرفتار کیا ہے جس کی عمر ایک کس سال ہے آروپی نے اپنا جرم قبول کیا ہے پوستاج میں سامنا آیا کہ بمبولیا گاؤں کے نوازی آروپی منیس کے پتا تین سال پہلے موت ہو چکی تھی منیس کے دو بڑے بھائی اور ایک بہن ہیں بہن کی سادھی ہو چکی ہے سب سے بڑا بھائی گھر میں لڑائی جگڑے سے تنگ آ کر اپنی سسرال رہنے لگا تھا اس سے چھوٹا بھائی پڑوس میں رہنے والی مندودی لڑکی سے ریپ کے آروپ میں جیل چلا گیا گھر میں آروپی منیس اور اس کی ماں سنترہ بھائی بھی رہ رہے تھے بڑے بھائی کے سسرال میں رہنے اور چھوٹے بھائی کے جیل میں چلے جانے کو لے کر اس کی ماں منیس کو کوستی تھی اور اسے تانے مارتی تھی منیس اپنی ماں کے تانوں سے پریسان آ گیا بات کرے دوستو چبیس مئی کو کھانا کھانے کے دوران اس کی ماں نے منیس سے بھرا بلا کہا جس میں منیس کے سر خون سوار ہو گیا اس نے دیر رات نیند میں سو رہی ماں کا گلا گھوٹ گیا قریب پانچ سے سات منٹ تک ماں تڑپتی رہی ماں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن منیس نے مجبوطی سے گلا پکڑے رکھا آخری میں اس کی ماں نے دم توڑ دیا منیس نے اپنی ماں سنترا بھائی کی ہتیا کرنے کے بعد سونے کی برسک کوشش کی لیکن اسے نیند نے یائی سڑک تڑکے ساڑھے تین وجہ وہ دودھ کی تھیلی لینے دکان چلا گیا پھر دودھ گھر پر رکھ کر اپنے تاؤ کہ یہاں جاگر ماں کے بیمار ہونے کی بات کہیں پریجن درند گھر پہنچے تائی نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو مر گئی پریجنوں نے ریپ کے آروپ میں جیل میں بند سنترا کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے پڑوسی پر ہتیا کا سک جتایا سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے موقع میں رکھ چک کر معاملے میں پوستاج کی اٹاو اتھانا سی آئی رام بلاس نے بتایا کہ پولیس معاملے میں چھانبین میں لگی ہے پوش مارٹم ریپورٹ کی گلہ گھوٹنے کی پوشٹی ہوئی ہے پولیس نے مکبیرس کے جریعے جانگاری جھٹائی آروپی کو گرفتار کیا پولیس نے آروپی نے اپنی ماں کی ہتیا کرنا قبول کر لیا منیس نے بولا میں پاپی ہوں میں نے ہی میری ماں کو مار ڈالا منیس نے پولیس کے سامنے جرم سویگار کر لیا اور کہا میں نے میری ماں کو مار دیا میں رات پر سو نہیں سکا مجھے ماں کا چہرہ بار بار دکھائی دیتا ہے میں پاپی ہوں میں نے ماں کو مار دیا مجھے بہت پستہ ہو رہا ہے مجھے اب مکتی نہیں ملے گی جیہاں ساتھیوں مکتی کہاں سے ملے گی جو ساتھیوں نے خود اپنی ہی باہ کو اس طرح بھیرے میں سے ہتھیا کر دی ساتھیوں آروپی کو بڑی سجا ہو